بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک سوال تھا کہ یہ شخص جو یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے اور اجتحاد کرنا چاہتا ہے حدیث کے اندر تو اس کو کتنے عمل درکار ہوں گے کتنے مراحل درکار ہوں گے کتنے علوم کے اوپر اس کو مہارت ہو تو پھر وہ اجتحاد کرنے کا اہل ٹھہرے گا اور خاص طور پر یہ والی بات کہنا کہ یہ حدیث جو ہے وہ امام تک نہیں پہنچی تھی اگر ان تک پہنچتی تو وہ ضرور اس کے اوپر عمل کرتے امام علیہ السنت فرما رہے ہیں کہ اس بات کو ثابت کرنا یہ دو باتوں پر موقف ہے اولا یقینا ثابت ہو کہ یہ حدیث امام کو نہ پہنچی تھی کہ بحال اطلاع مذہب اس کے خلاف ہے نہ اس کے معافی دوسری یہ کہ یہ حکم کرنے والا احکام رجال و متون و طرق احتجاج و وجوہ استنبات اور ان کے متعلقات اصول مذہب پر احاطہ تامہ رکھتا ہو یا اسے چار منزل سخت دشوار گزار پیش آئیں گی جن میں اسے ہر ایک دوسری سے سخت تر ہیں امام علیہ السنت فرما رہے ہیں کہ وہی جو ہم نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کرنا چاہتا ہے اور وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ حدیث امام تک نہیں پہنچی تھی اگر پہنچتی تو وہ اس کے معافق عمل کرتے تو اس کو چار منزلیں تہہ کرنی پڑیں گی اور وہ منازل کون کونسی ہیں ارشاد فرماتے ہیں منزل اول نگد رجال کے ان کے مراتب سکا و صدق و حفظ و زب اور ان کے بارے میں آئمہ شان کے اقوال و وجوہ تعان مراتب توسیق و مواد تقدیم جرہ و تعدیل و حمامل تعان و مناشی توسیق و مواد تحامل و تساہل و تحقیق پر متعلے ہو استخراج مرتبہ اتقان راوی بنگد روایات و زبط مخالفات اوہام و خطایات وغیرہ پر قادر ہو ان کے اسامی و القاب کناو انصاب و وجوہ مختلف تعبیر رواد خصوصا اصحاب تدریس شیوخ و تعین مبہمات و متفرق و متفرق و مختلف و مختلف سے ماہر ہو ان کے موالید و وفیات و بلدان و رحلات و لیکاو سماعات و اساتذہ و تلامیزہ و طروق تحمل و وجوہ ادا و تدریس تسویہ تغییر و اختلاط و آخذین من قبل و آخذین من بعد و سامعین حالین وغیرہ تمام امور ضروریہ کا حال اس پر ظاہر ہو ان سب کے بعد صرف سند حدیث کی نسبت اتنا کہہ سکتا ہے کہ صحیح ہے حسن ہے صالح ہے ساکت ہے باطل ہے مودل ہے مکتو ہے مرسل ہے یا متصل ہے آلہ ذرہ ترشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو ان راویوں کے بارے میں اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کس وقت کس راوی کے اوپر جارہ مقدم کی جاتی ہے کب تعدل مقدم کی جاتی ہے کب وہاں پر تحقیق کو سامنے رکھ کر حکم لگایا جاتا ہے کب وہاں پر تساہل کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے اچھا پھر اس راوی کی جو مختلف روایات ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر نکت کیا جائے گا اس بات کو چیک کیا جائے گا کہ اس راوی کے اندر وہم وغیرہ تو اس کو نہیں لگتا اس سے خطائیں تو نہیں ہوتی ہیں اور اس کو جانچنے کے لیے ہمیں دیگر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا پھر ایک راوی کے کتنے نام کتابوں کے اندر لکھے میں ہیں اس کے القاب کتنے لکھے میں ہیں کتنی کنیتوں سے اس کا ذکر آیا ہے پھر مختلف رواد جب اپنی بات کو بیان کرتے ہیں تو ان کے بیان کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے پھر تدلیس کیا ہوتی ہے تدلیس شیوخ وغیرہ کے اندر معاملات کس طرح سے پیش آتا ہے پھر کوئی راوی پیدا کہاں پر ہوا اس کی وفات کہاں پر ہوئی ہے پھر اس نے کہاں کہاں سفر کیا ہے کن اسادزہ سے علم حاصل کیا کن تلامیزہ کو اس نے علم سکھایا ہے اس کے بعد اگر اس راوی کا حافظہ خراب ہو گیا تھا تو اس حافظے کے خراب ہونے سے پہلے علم حاصل کرنے والے جو اس کے شاگرد ہیں وہ کون ہیں حافظہ خراب ہونے کے بعد حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں یہ ساری کی ساری اس کے اوپر واضح ہو ان ساری کی ساری چیزوں کو جاننے کے بعد وہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے حسن ہے صالح ہے ساکت ہے باطل ہے معدل ہے مکتو ہے مرسل ہے یا متصل ہے یہ منزل اول بیان کی اس کے بعد بیان فرمادہ منزل دوم سیحاؤ سنن و مسانید و جوامع و معاجم و اجزاء وغیرہ کتوب حدیث میں ان کے طرق مختلفہ و الفاظ متنویہ پر نظر تام کریں کہ حدیث کے تواتر یا شورت یا فردیت نسبیہ یا غرابت مطلقہ یا شزوز و نکارت و اختلاف رفع و وقف قط و وصل مزید فی المتصل آسانید و استیرابات سند و مطن وغیرہ پر اتلاع پائے نیز از جمع ترق و احیات الفاظ سے رفع ابہم و دفع اوہم و ایداہ خفی و اظہار مشکل و ایبانت مجمل و تعین محتمل ہاتھ آئے ولیہذا امام ابو حاتم راضی فرماتے ہیں جب تک ہم حدیث کو ساٹھ وجہ سے نہ نکھ لیتے اس کی معارفت نہ پاتے اس کے بعد اتنا حکم کر سکتا ہے کہ حدیث شاز یا منکر معروف محفوظ مرفوع یا موقوف فرد یا مشہور یا کس مرتبے کی ہے امام علیہ السنت فرما رہے ہیں کہ پھر اس شخص کو سیحہ سنن مسانید یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں اور ان کی بقاعدہ استیلہ ہے کہ سنن کی کتابیں ایک خاص استیلہ ہے ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے اسی طرح سے معاجم الگ ہوتی ہیں اجزاء الگ ہوتے ہیں جوابیں الگ ہوتی ہیں تو بیان فرمایا کہ ان کے اوپر اس کی گہری نظر ہو اور پھر وہ حدیث کے بارے میں کہ کونسی حدیث متواتر ہے کونسی مشہور ہے کونسی فردیت مطلقہ کے اندر ہے کونسی غریب مطلقہ کے اندر ہے فردیت نسبیہ کے اندر ہے ان ساری چیزوں کو جانتا ہو پھر اگر اختلاف اس روایت کے موقوف یا مرفوع ہونے کے اندر ہوا اس بات کو بھی جانتا ہو پھر اس کے متصل یا منکتے ہونے کے اندر ہوا اس بات کے اوپر بھی اچھی طرح سے واضح ہو اور پھر وہ اس بات کو بھی جانتا ہو کہ اس روایت کے اندر یہ کوئی المزید فی متصل حسانیت کے قبیل سے تو نہیں ہے ان ساری کی ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے بعد وہ صرف اتنی بات کہہ سکتا ہے کہ حدیث شاز ہے یا منکر ہے معروف ہے محفوظ ہے مرفوع ہے یا موقوف ہے فرد ہے یا مشہور یا کس مرتبے کی ہے یہ دوسری منزل بیان فرمائی اس کے بعد فرماتا ہے منزل سیوم اب علیل خفیہ غوامد دقیقہ پر نظر کرے کہ جس پہ صدح سال سے کوئی قادر نہیں اگر باعدہ احاطہ وجوہ علال تمام علیل سے منزہ پائے تو یہ تین منزلیں تہہ کر کے طرف سیحت حدیث بمانہ مستلع اثر پر حکم لگا سکتا ہے تمام حفاظ حدیث و اجلہ نقاد و ناواصلان ذروہ شامخہ اشتہات کی رسائی صرف اسی منزل تک ہے آلہ ذرہ ترشاد فرمارے ہیں کہ تیسری منزل یہ ہے کہ جب اس نے بھی ماں قبل کی تمام تر چیزوں کے اوپر نظر کر لی تو اب علال خفیہ غوامد دقیقہ پر نظر کریں محترم سامین ایرامی یہ جو علال خفیہ ہوتی ہیں نا یہ ان کے نام کے اندر خفیہ ہیں یہ بہت زیادہ پوشیدہ ہوتی ہیں اور ان کو جاننے والے تمام محدثین بھی ان کو نہیں جانتے بلکہ بڑے بڑے محدثین کے اندر بھی انتہائی جید اور ماہر لوگ اس کے اوپر آگا ہوتے ہیں اور امام علیہ السنت نے جملہ ارشاد فرمایا کہ صدح سال سے اس کے اوپر کوئی قادر نہیں اگر وہ پچھلی دونوں منازل کو تیہ کرنے کے بعد تیسری منزل کو بھی تیہ کر لے اور وہ کسی روایت کی علال خفیہ کے اوپر بھی متعلق ہو جائے اور اس سے بھی اب روایت کو پاک اور صاف پائے تو وہ صرف محدثین کے مذہب کے اوپر کسی حدیث کی صحت کا حکم لگا سکتا ہے آل حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی محدثین گزرے جو مرتبہ اجتہات کو نہیں پہنچے ہوئے تھے ان سب کی رسائی یہاں تک ہے اور اس کے بعد ان کی رسائی نہیں ہے اس کے بعد امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالی نے اپنے ان موقفات کے اوپر کئی ایک دلائل دیئے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اب باقی رہی منزل چہارم تو تو نے کیا جانا کیا ہے منزل چہارم سخت ترین منازل دشوار ترین مراحل جس کے سائر نہیں مگر اکل کلائل اس کی قدر کون جانے اس کے لئے واجب ہے کہ جمعیہ لغات عرب و فنون عدب و وجوہ تخاتب و طروق تفاہوں و اقسام نظم و سنوف مانا و ادراک علل و تنقیح منات و استخراج جامع و عرفان مانع موارد تعدیہ مواد قصر و دلائل حکم آیات و حدیث و آقاویل صحابہ و آئمہ فقہ قدیم حدیث و موازع تعارض و اسباب ترجیح و مناہج توفیق و مداری کے دلیل و معاری کے تعویل و مسالی کے تخصیص و مناسی کے تقید و مشارع قیود و شوارع مقصود وغیرہ پر اطلاع تام و وقوف عام و نظر غائر و ذہن رفی و بصیرت ناکیدہ و بصر منی رکھتا ہو جس کا ایک ادنا اجمال امام شیخ الاسلام ذکری انصاری رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے بیان فرما رہے ہیں کہ اس شخص وہ یعنی چوتی جو منزل ہے اس شخص وہ تمام لغات عرب کے اوپر اور فنون عدب کے اوپر مہارت ہونی چاہیے کسی کو مخاطب کرنے کے کس طرح سے انداز ہو سکتے ہیں کتنے انداز ہو سکتے ہیں کس موقع پر کس طرح سے مخاطب کیا جاتا ہے یہ اس کو مانا ہو پھر اس کے اندر استخراج تنقیہ مناط وغیرہ کی صلاحیت ہونی چاہیے یعنی کسی روایت کو دیکھ کر اس کا اصل نکالنا کہ یہاں پر اس حکم کا مدار کس چیز کے اوپر ہے یہ ایک بہت مشکل عمر ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو الگ کر کے تنقیہ مناط کیا جاتا ہے یعنی اس کا جو اصل دار و مدار ہے روایت کے حکم کا اس کو نکالا جاتا ہے پھر یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس روایت کے اندر تعارض ہے تو اس تعارض کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اسواب ترجیح کیا ہوں گے پھر ان کے اندر توفیق اور تطبیق دینے کا طریقہ کیا ہوگا کہاں پر اس کو تخصیص کے اوپر رکھا جائے گا کہاں پر کسی ایک مطلق روایت کو مقید مان لیا جائے گا کہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں پر شعرے کا مقصود کیا تھا ان تمام تر چیزوں کے اوپر صرف جانتا نہ ہو بلکہ اطلاع تام رکھتا ہو اور نظر غائر رکھتا ہو اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو ذہن رفی بصیرت ناکدہ ملی وی ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ ساری کے ساری صلاحیتوں سے نوازہ ہو اس کے بعد امام اہل سنت فرماتے ہیں اور شک نہیں کہ جو شخص ان چاروں منازل کو تیہ کر جائے وہ مجتحد فی المذہب ہے جیسا ہے مذہب محظم حنفی میں امام ابو یوسف و امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما بلا شبہ ایسے آئیمہ کو اس حکم و دعوے کا منصب حاصل اور وہ اس کے باعث اتباع امام سے خارج نہ ہوئے کہ اگرچہ صورتاً اس جزیہ میں خلاف کیا مگر مانع اذن کلی امام پر عمل فرمایا پھر وہ بھی اگرچہ معذون بالعمل ہوں یا جزمی دعویٰ کے اس حدیث کا مفاد خواہ نہ خواہی مذہب امام میں نہیں کر سکتے نہایت کار زن ہے امام اہل سنت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب جب ان چاروں کی چاروں منازل کو تیہ کر جائے گا تو وہ کم سے کم مجتحد فی المذہب کے مذہب کے اندر امام ابو یوسف اور امام محمد کا منصب ہے تو وہ حضرات اگر یہ کام کریں اور وہ کسی روایت کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے وہ اس حدیث کے بالکل برخلاف ہے تو وہ امام آزم کے مذہب کو چھوڑ کر اگر حدیث پر عمل کر لیں تو تو ان کے اوپر یہ بات صادق نہیں آتی کہ جب وہ امام آزم کے مذہب کو چھوڑ کر حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو وہ پھر ہنفی ہونے سے خارج نہیں ہوں گے اور یہ اہن سے ہی لوگوں کو یہ دعویٰ لائق بھی ہے اور گویا کہ امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کے مخاطب بھی وہی لوگ تھے جن کو امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ کول ارشاد فرمایا ادھا صاحل حدیث فہوا مذہبی کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہوتی ہے امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ کے اس رسالے کی تصحیل کرنے کی کافیت تک کوشش کی ہے لیکن بارحال یہ رسالہ مختصر ہونے کے باوجود بڑا اہم بھی ہے اور بہت سارے معانی کو اپنے دامن کے اندر رکھتا ہے اصحاب زوق سے گزارش ہے کہ امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ اس رسالے کو آپ کی کتاب فتح و رضویہ کی جن نمبر ستائیس سے خود مطالع فرمائے اور پھر یہ دیکھیں کہ ان منازل کو تہہ کرنا اور کسی حدیث سے استدلال کر کے کوئی حکم لگا دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا مجتہیدین نے اس کے اوپر بہت محنت کے کرنے کے بعد کوئی حکم لگایا ہوتا ہے بارحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے معلومال فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم